میں اخبار پر نظر ڈالتا ہوں اخبار جو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو وہ یہ جنگ تھا روزنامہ جنگ اور اس میں یہ ٹائٹل تھا رد الفساد کا فیصلہ وزیراعظم ہاؤس میں ہوا یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ووٹ بہارت سے دوستی پر لیا اس کے خلاف سازش نہیں کر رہے وزیراعظم نواز شریف صاحب یہ جمعہ کے دن وزیراعظم میں نے جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے ووٹ ملا ہے وہ انڈیا سے دوستی کرنے کا ووٹ تھا اچھا اسی دن جمعہ کو باقی اخبارات میں کیا خبر تھی پاکستان کی وزیراعظم کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ ملا ہی جو ہے وہ بہارت سے دوستی کرنے کا ہے اور اسی دن جو ہے ایکسپیس اخبار کی فرنٹ پیج پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی معروف شاعر جو ہیں کشور ناہید وہ انڈیا میں ایک فیسٹیول چھوڑ کے آگئی جو اردو شاعری پر تھا کیونکہ منتظمین نے کہا کیونکہ آپ پاکستانی ہیں آپ یہاں پہ شیر نہیں پڑ سکتی آپ واپس جائیں انہوں نے کہا کہ میں آنے ہی رکھتی انہوں نے کہا آپ ہماری معزز مہمان ہیں آپ خصوصی مہمان ہیں انہوں نے کہا سوری وہ واپس آگئی ہوں پاکستانیوں کے وہاں سے نکالا جا رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب اسی دن وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی پچھلے مہینے کوئی دھماکہ ہوا تھا کوئی چھوٹا سا ریلوے ٹریک کی ہو پر اس میں کچھ لوگ نہیں نہیں بلکہ بڑا ٹرین کریش ہوا تھا سوری ایک سو پچاس انڈین مارے کے ٹرین کریش میں آپ سے کوئی دو مہینے پہلے ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی پلاننگ جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں کی گئی ہے یہ سکریم پہ انگلیش میں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کانپور میں اور لگتا ہے کہ اس کانسپریسی میں سرحد پار لوگ ملوث ہیں کون سرحد پار چائنہ سے نپال پاکستان ظاہر ہے تو وزیراعظم انڈیا کا جو ہے اسی دن جمعہ کی اخبار میں یہ الزام لگا رہا ہے کشور ناہید آپ کی معروف شائرہ جو ہے وہ نکال دی گئی ہیں وہاں سے اور ہمارے وزیراعظم سب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ووٹ ملے ہی جو ہے ووٹ دوستی کرنے پہ ہے اس پر بڑا خوبصورت آرٹیکل جو ہے عبدالرعوف صاحب نے لکھا ہے جنگ اخبار میں میں آپ کو دو تین اس کی وسکرین پر دکھانا چاہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ جناب وزیراعظم نواز شریف صاحب نے یہ بیان کیوں دیا ہے کیونکہ انہوں نے گزشتہ الیکشن میں ووٹ بہارت سے دوستی کے نام پر لیے تھے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ بہارت سے دوستی کے نام پر دیئے ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ اپنے ووٹ دینے والوں کا مزاق اڑا رہے ہیں یا پھر پاکسرین امام کے اکثریت کی توہین کر رہے ہیں اور آگے پھر وہ کہتے ہیں اس بیان میں مزمر شاید یہ حقیقت ہو گئے ہو کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ سے ہندوستان سے تجارت کے خواہ ہیں دوہزار تیرہ میں ان کی انتخاب کے چند سال بعد تک بیانات جو انہوں نے دیئے ہیں اور ان کے وزیران باکمال اس کی تائید کرتے رہے ہیں اس بات کے شاہد ہیں کہ وزیراعظم صاحب ہر صورت میں ہندوستان سے تجارت کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرنے کے لیے تیار تھے لیکن سیکیورٹی ایجنسیوں نے ان کے ان اقدامات کروکا ان کے ایک وزیر بات اطبیر خورم دستگیر ہندوستان کے دوروں پر گئے اور وہاں تاجروں سے بھی ملے اور مذاکرات بھی رہوں نے کیے لیکن ظاہر ہے وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے تو ہمارے ہاں دوستوں کی بات ہو رہی ہے اور وزیراعظم جو انڈیا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ٹرین حادثہ ہوا تھا وہ بھی پاکستانیوں نے نہیں کروایا ہے اسی کے ساتھ